بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی نام اسی طرح اگر آپ کے یوزر وغیرہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو کتنے یوزر جو ہم ہماری سسٹر میں کریئیٹ وغیرہ ہوئے ہیں کتنے یوزر یعنی ہمارے پاس ہیں تو اس کے لئے آپ نے جسٹ کیا لکھنا چاہتا ہے سیلیکٹ لکھیں گے سیلیکٹ لکھنے کے بعد یہاں اس ڈی بی اے انڈر سکور یوزر جو ہے وہ لکھیں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی یوزر ہوں گے سارے کے سارے شو ہو جائیں گے اسی طرح اگر اگر ان کا آپ کو کوٹا چیک کرنا چ سکتے ہیں تو سیمپل یہاں کوٹا کا بیس میں آگ ہوئے گا اور اگزمپل بھی دینے کہ کوٹا پہلے بھی سمجھا چلیں یہ مارے کتنا ان کے سو ایم بی تو اس میں دس ایم بی بارہ بھی کتنی ہم سائن کرنا وہ کار سکتے ہیں جیسے کہ یونیورسٹیز وغیرہ ہمیں کہا تھے ٹیچر وغیرہ آتے ہیں جو ٹیچر کو جن کا جو ایمیل یعنی کے جی میل کے ساتھ زیادہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے ان کو زیادہ کوٹا سائن ہیں ان کو پانچ سو ایم بی ت ایک بھی سائن کرنی ہے انہیں ظاہر ہیں جن کو ان کے جی میل کے ساتھ جب ورکنگ کام ہوتی ان کو کام جو ہے وہ اسٹوری ان کے کوٹا دیا جاتا ہے تو اس یا کوٹا اس طرح سائن کر آتا ہے تو اب آپ جو ہے یوزر کہنے کے کس یوزر کو کتنا کوٹا سائن کیا گیا یہ سارے سارے یوزر کو کتنا کتنا کوٹا سائن کے ایک اکانٹ کونٹ کونٹ یوزر زیادہ ہے ان کی سارے کی انفارمیشن آپ جو وہ دیکھنا جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ جس یہاں جس سٹارڈگ میں سیلیکٹ لکیں اور اس کے ڈی بھی یہ یوزر لکھیں گے تو آپ کے پاس یعنی کہ آپ کو یہ اگزمپل دیکھئے اس طرح اگر ایک کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک یوزر کے پاس کتنا کوٹا وغیرہ تو اس کے لئے آپ جیسے اس کا نام لکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ جیسے کسی کا بھی یعنی کہ کوئی بھی انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں جس آپ جیسے کہ میں آپ کو سیمپل اگزمپل دیئے ٹیبل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کیسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلیس کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ موسیقی